السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ کھانے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ اللہذی اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین تو اس دعا کو عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے وہ یہ پڑھا جاتا ہے الحمدللہ اللہذی اتعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو یہ دعا مسلمین من کے ساتھ ہے من المسلمین ہے یا بغیر من کے ہے یہ جو دعا ہے یہ شمائل ترمیزی کے اندر ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فراغ من تعامہی قال الحمدللہ اللہذی اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھ دیتے جو دعا بھی پڑھی گئی ہے اس دعا کے اندر من کا لفظ موجود نہیں ہے حالانکہ عام طور پر لوگ من المسلمین پڑھتے ہیں جو کہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے اس لئے بغیر من کے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں الحمدللہ اللہذی اتعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین باقی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد احادیث کے اندر اس کے علاوہ اور بھی دعایں منقول ہیں جسے روایاتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھ دیں الحمدللہ اللہذی اتعما وسقا وسوغا وجعلہ مخرجا بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ اللہذی ہوا اشبعنا واروانا وانعما علینا وافزل بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس دعا کے بارے میں فرمایا الحمدللہ اللہذی اتعمانی حاضت تعاما ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت اس دعا کو پڑھنے کے لئے آپ نے فرمایا اس دعا کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے کھانے سے فارغ ہو کر تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لئے ساری دعائیں ثابت ہیں اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں رہا مسئلہ من المسلمین کو کس طرح پڑھنا ہے تو اس کو بغیر من کے پڑھنا ہے مسلمین